بسکار بہار ہی ہم کو ٹھونے گی اور اس کارکرم کا حصہ بہت سارے ایسے لوگ ہمیشہ سے بنتے چلے آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں سینیما سے جڑے ہوئے ہیں یا سینیما کے بارے میں بہت اتھک جانکاری رکھتے ہیں یا سنگیت کی ویتھا سے جڑے ہوئے ہیں تو آج ایسے ہی ایک ویقتتو کے ساتھ ہم پھر آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں میں سواگت کرنا چاہوں گی سب سے پہلے جی آر سید صاحب کا سید صاحب سواگت ہے آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں شکریہ ڈاکٹر ریتو ان کی جو چرچت پستک ہے ہندی سینیما کی مسلم اپنیتریاں بہت ساری مسلم اپنیتریوں پر آپ نے کام کیا ہے لکھا ہے اس پستک میں اور ورطمان میں آپ ادھیاپن کارے سے جڑے ہوئے ہیں سید صاحب یہ جو کتاب آپ نے لکھی اس پر بہت ساری اپنیتریوں کا ذکر ہوتا ہے جو مسلم ورک سے آتی ہیں آج ہم ایک ایسی اپنیتری کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جس سے لوگ پیار بہت کرتے ہیں جو بہت پیاری ہے اور سال میں ایک دن ایسا آتا ہے سید صاحب جب پورا دن اس کے گیتوں کے لیے سمر پت رہتا ہے پورا دن بھر اسی کے گیت بچتے ہیں جو اس پر فلم آئے گئے ایک ایسی اداکارہ جس پر تاجب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ریپ سین فلم آئے گئے اور ایک ایسی اداکارہ جو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی بہن کے روپ میں بتا سکتے ہیں میں کس کی بات کریں جی جی بلکل آپ نے ایسے کلیوز دیئے ہیں کہ ایک بے شک جب یہ کہا جاتا ہے کہ بہن کے روپ میں کونسی ایسی ہی روئین ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور چرچت رہی ہے وہ نازمہ کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی کچھ صحیح ہمارے شودہ بھی پکڑ چکے ہوں گے کی تجھے کس کے بارے میں بات کریں صحیح صاحب اگر ہم جب نازمہ کے بات کرتے ہیں تو سب سے پیاری چیز تو یہ کہ بہت معصوم دکھنے والا ہے چہرہ اور بہت ایک خوبصورت اداکارہ بڑی بڑی آنکھیں اور جہاں تک ان کی وقتیتو کیا اگر میں بات کروں تو لمبی سی ایک چوٹی گھنگرالے بال اور گردن پر ٹکا بڑا سا جوڑا اور جوڑے میں لگے ہوئے تین گلاب کی پھول آپ نے پورا اس کا اکس کھینج دیا آپ دیکھیں گے جتنی بھی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے کہیں نہ کہیں ان کے بالوں میں پھول ضرور دیکھائیں گے اب آپ کہیں گے انہوں نے پھول بہت پسند تھے کیا کہیں گے یقینا پھول انہیں پسند تھے اور پھولوں سے ایک فلسفہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ ہمیشہ پھول کو جب بھی چنتی تھی یا لیتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ اس کی زندگی کتنی کم ہے اور پھول کھلتا ہے اور فوراں ہی مرجا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں ایک ایسا درد چھپا ہوا تھا نازمہ کی زندگی میں کہ پھول سے اپنے آپ کو مماسلت کرتی تھی کہ میں بھی جلدی نہ مرجا جاؤں یہ کچھ انہیں انٹیمیسی ہو چکی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی نوجوانی کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ماتر ستائیس سال کی لیکن ستائیس سالوں کی زندگی میں جو نازمہ نے کر دکھایا وہ صوبہ کے بہت کم اپنیتریوں کو ملتا ہے ان کے وقت پیش ہوتا ہوں بہت ساری جانکاری آپ تک پہنچے گی اس سے پہلے کی باتیت کا سلسلہ آگے شروع کیا جائے ہم بات کریں گے ان کی بہت خوبصورت ایک فلم آئی تھی انیس سو پیسٹ میں سنجیف کمار کے ساتھ تھی اور سنجیف کمار کی پہلی ہیروین اگر کہا جائے صحیح معنوں میں تو نازمہ تھی اس فلم پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلی اس فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت ہے اور شاید رفی صاحب کی آواز میں آئی تبس سنتے ہیں اجازت ہوتے سن لیا جائے یہ گیت بہت اچھا ہے موسیقی موسیقی آئے تبس سنتے ہیں آئے تبس سنتے ہیں موسیقی آئے تبس سنتے ہیں آئے تبس سنتے ہیں موسیقی پلکوں کی چلمن اٹھانا دیرے سے یہ مسکرانا پلکوں کی چلمن اٹھانا لب جو ہلے سلپوں تلے چھایا گھرہ بھی اندھیرا ہائے تبسوں تیرا دوپ گھل گئی رات میں یا بجلی گری برسات میں ہر تبسوں تیرا ہر تبسوں تیرا روکو نہ اپنی ہسی کو جینے دو بلہ کسی کو روکو نہ اپنی ہسی کو تیری ہسی رک جو گئی رک جائے گا سنس میرا ہم نے بات شروع کی تھی اندھی شاند فلم سے اور ابھی نے تری کا نام تھا ناسیما اور جو ہیروین بنی اس فلم میں سنجیف کمار جی کی ہیروین تھی جی ایسی صاحب ڈبل رول تھا سنجیف صاحب اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی ان دونوں میں کیونکہ دونوں نوجوان تھے دونوں بہت ینگ تھے اور سنجیف کمار جی کی ابھی تک کوئی بہت پہچان بن نہیں پائی تھی کچھ فلموں میں وہ ضرور کام کیا تھا انہوں نے لیکن جو ایڈنٹیٹی جیسے کہتے ہیں وہ اس فلم سے بنی سنجیف کمار بلکہ صحیح کہا آپ نے اور اس فلم میں ان دونوں کے کیمسٹری جیسے کہیں وہ بہت غزب کی کیا کہنے ہیں درشکوں نے اتنا سراہا تھا کہ یہ جوڑی کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیوچر کے ہمارے ہیرو ہیروین یہی رہیں اور وہ ثابت ہوا راجہ رنگ سے راجہ رنگ سے کتنی پاپولر ہوئی وہ فلم بلکہ بہت سارے لوگ تو دعا کرتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے انہوں کا کاؤسٹیم چونکہ راجسی پریوار کی بات ہے تو اسی طرح کا انداز ہے لیکن اس فلم کا وہ گیت تھی اب اگر اپنی شوتاؤں کو سنوا سکیں کیونکہ اس گیت میں نشان میں ایک تو آپ نے دیکھا یہ محبت بھرا گیت تھا وہ جو دوسرا گیت ہے ساتھیا بے خودی ہے اس میں دونوں کچھ نشے میں چور ہیں اور وہ بڑا چنچلتا سے پریپونی گیت ہے کیا کہنا چاہیے وہ بہت دیکھیں اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے نیچرل ایکٹنگ کی ہے کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں بلکہ وہ نیچرل زندگی جی رہے تھے اور اس پوری فلم کے جتنے بھی انگل سے اس کو فلم آیا گیا ہے بہت خوب ہے اور درشک انہوں نے اس کو بہت سراہا اور گیت بھی بہت پیارا ہے تو سنوا دیا جائے ہاں بلکل سنائی آئیے سنتے ہی اس گیت کو ساکیاں 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 بڑی بڑی بے خودی ہے میں کیا جانوں کس نے پی ہے موسیقی جام بدلے ہوئے ہیں مگر ہر شراب ایک ہے نام بدلے ہوئے ہیں مگر ہر شراب ایک ہے ایک ہے حسن کی ہر آزا ساکیاں تھوڑی تھوڑی بے خودی ہے میں کیا جانوں کس نے پی ہے موسیقی 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 دیکھ لو دل نگی سامجا ساکیاں تھوڑی تھوڑی بے خودی ہے میں کیا جان کس نے پی ہے موسیقی 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 دھرکنوں کے یہ پیغام لوگ موسیقی 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 ساقیاء تھوڑی تھوڑی دیکھتی ہے میں کیا جانوں کس نتی ہے ساقیاء یہ محبت کا اثر ہے دل کی مستی ہے ساقیاء تھوڑی تھوڑی دیکھتی ہے میں کیا جانوں کس نتی ہے ہمارا ذکر بھی ہوگا ہماری بات بھی ہوگی رگوں میں آپ کی ہر دم ہماری یاد دوڑے گی سمجھ کے باغ میں کھلتی بہارے ہم کو ڈھونڈے گی بہارے ہم کو ڈھونڈے گی کارکرم ہے بہارے ہم کو ڈھونڈے گی اور ہمارے ساتھ ہیں پترکاریتہ سے جڑے ہوئے اتھیاپن سے جڑے ہوئے لیکھن سے جڑے ہوئے شریجی آر سید صاحب ایک بار پھر آپ کا اپنے اندر میں سواگت ہے ہم نے بات شروع کی تھی فلم نشان سے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سلسلہ شروع ہو گیا نازیمہ جی کے فلموں میں آنے کا لیکن اگر ہم ان کے بچپن کی بات کریں کہ بچپن کس طرح کر رہا تو بہت چھوٹی تھی مطلب بال کلاکار کے روپ میں فلموں میں آگئے یہ بہت پہلے سے فلموں میں آنے لگی تقریباً چار سال کی عمر سے ہی یہ فلموں میں آنے لگی اور شروعات ہوئی بیبل روئی کے فلم بیراج پہو سے بہت شروعاتی دور کی یہ فلم تھی اور اس میں یہ بنی تھی ایکٹر آبی بھٹا چاری کی چھوٹی دہن کتنی معصوم گڑیا سی لگیں اس فلم میں اور اب دیکھیں انیس سو پچپن کی اگر میں بات کروں سے یہ صاحب تے ایک فلم دیرداس کئی دیرداس آئیں آپ کو پتائی ہے اس میں بھی جو کلاس کا سین ہے اگر آپ یاد کریں جس میں پارو بیٹھے ہیں دیرداس بیٹھے ہیں اس میں ایک اور لڑکی بیٹھی ہے اگر اس کے کاسٹ میں دیکھا جائے تو اس کا نام بھی نہیں ہے نام بھی نہیں ہے نازمہ کو کوئی جنہی جانتا تھا لیکن نازمہ نے وہیں سے اپنے ایڈنٹیٹی شروع کر دی تھی وہیں پہ فلم میکرز کو اپنے طرف اس نے رجوع کروا لیا وہ بہت مختصر سے وہ تھی ایکٹنگ اس میں لیکن لوگوں نے اس کو ایڈنٹیٹی فائی کیا کہ یہ بھی کوئی بچی ہے جو آئندہ فلموں میں آ سکتے ہیں اب اس وقت اس کی عمر ہی کیا تھے اٹھالیس میں تو پیدا ہوئی پچپن کی یہ فلم ہے اس سے پہلے ایک سال پہلے تک وہ بننا شروع ہوئی تھی تو مشکل سے پانچ سال کی اچھے سال کی ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک اور فلم آئی انیس سو ستاون میں ہم پانچھی ایک ڈانس تھے ہیں اور اس فلم میں اگر آپ کو یاد ہو تو آخری ایک گروپ ڈانس تھا سوم اور اس ڈانس میں ایک رتیانگرہ تھی ننہی والی کا اور وہ کون تھی وہی نازمہ تھی نازمہ تھی تو کل ملاکر کے شروعات بچپن سے ان کے ہو گئی فلموں میں آنے کی اور اگر میں ہیروین کے طور پر ان کی پہلی فلم کی بات کروں وہ تھی عمر قید اور اس میں شاید ہیرو سدھیر تھے تو کہتے ہیں نا کہ جو کلکار ہوتا ہے جو پرتیبہ ہوتی ہے اچھے پائیں نہیں چھتی اور اسی طرح سے نازمہ نے اپنی پہچان برانی شروع کر دی تھی تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس فلم کی جو عورت کے نام سے ہاں کیا کہنے اس فلم کا بہت پیاری فلم تھی بہت لوگوں نے سرائے اور کرٹکس نے اس کو بہت بہت ہائی گریڈ دیا تھا اس فلم کو اور راجیش کھنہ کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے اچھے راجیش کھنہ کو اور نازمہ کو اگر اس فلم میں ہم دیکھتے ہیں تو دونوں اتنے معصوم اور اتنے ینگ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جسے وہ لڑکپن کی جو عمر ہوتی ہے جس میں شرارتے چنچلتا اور وہ ساری معصومیت جو چہرے پہ ہوتی ہے کشور کے وہ ان دونوں کی چہرے پر دکھائی پڑتی ہے اور اس فلم میں جو کہ ایک پاریوارک فلم تھی اس میں بھی جو گیت تھے اچھے گیت تھے اور خوبصورت تھے اس میں گیت کا میں ذکر ضرور کروں گی شولہ الفت کا بھڑکی اگر آتے ہیں شولہ الفت کا بھڑکی ایک یہ گیت تھا ایک آپ پتائیے کہ شوتاوں کو کونسا کی سلوائے رہے دونوں ہی گیت بہت پیارے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شولہ جو بھڑکی بھڑکا دیجئے بھڑکا دیجئے تو آئی شوتا سنتے ہیں اس گیت کو شولہ الفت کا بھڑکا دیجئے میرے دل میں آنگ لگا کے نہ ترسائے ہم تو کب سے ہوئے موسیقی 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 اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ننی سی گڑیا تھی ناسیما دھیرے دھیرے ویسک ہونے لگیں اور فلموں میں ہیروین کے طور پر جانی جانے لگیں اچھا کہتے ہیں صحیح صاحب کہ اتنی چھوٹی عمر میں اور اگدم سے اتنی پہچان بنا لینا بہت سے کلاکار آتے ہیں بہت سے ایکٹرسز آئیں لیکن ناسیما ہٹ کے تھی کیا سوچتے ہیں ہاں بلکل ان کی جو ایک طرح سے ایکٹنگ نہیں بلکہ انہوں نے جیا ہے زندگی کو انہوں نے بلکل جو کاریکٹر انہوں نے سمجھا دیا جاتا تھا بچپن سے بچپن سے لے کر آخر عمر تک ان کے اندر ایک کلاکار بسا ہوا تھا جو بارڈ آرٹسٹ جسے کہا جاتا ہے تو وہ تھی نازمہ اور نازمہ نے جو ایکٹنگ کی وہ اپنی ماسومیت کے ساتھ میں کہیں پہ بھی اگر اس نے تھوڑا سا نگیٹیو رول کیا ہے بھی کسی فلم میں تو لوگ پھر بھی اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ ایک تو ان کا جو چہرہ مہرہ تھا پورا سمپونھ ویقت تو تھا ایک جو بھارتی ناری کی چھوی ہوتی ہے نا اس کے پوری طرح انکول تھا تو آپ کو لگتا تھا جسے یہ ہمارے ہی پریوار کا خوش حصہ ہے اپنی سی لگتی تھی ہے نا جب بھی آپ اس کو دیکھتی تھی تو ایک رشتہ بنا لیتی تھی جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ان پہ کچھ ایسے نگیٹیو رول بھی درشائک ہے جیسے کہیں پہ ریپ سین ہے یا ایک ویلن اس کو ستا رہا ہے تو فلم ہال میں لوگ اتنے غصہ ہو جاتے تھے کہ اگر ویلن مل جائے اس وقت اس کا گلہ دبا دیں تو یہ حالت تھی کہ نازمہ کو اتنا چاہتے تھے درشائک اور اتنا پیار کرتے تھے اور سب سے اگر بڑی بات تھی کہ ریپ سینز کی جہاں تک بات ہے کیونکہ یہ ہیرو کی بہن بنا کرتی تھی اور جو ویلن ہوتے تھے ان کو ہیرو سے دشمنی ہوتی تھی کیونکہ وہ ان کی ہیروین یعنی ان کی جو پریمی کا تھی اس کے ساتھ عشق کر رہے ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں بھکت بھوگی رہتی تھی بہن یا پریوار کا کچھ سدس سے بدلہ لینے کی وجہ سے تو اس کے بعد ایک اور فلم آئی اور وہ بہت 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 ہیت ہوئی فلم کا نام تھا ڈولی پریوارک فلم تھی اور اس میں دو دولہنوں کی بات ہے ڈولی ویتا ہوتی ہے دونوں اپنے اپنے گھر سے ویتا ہوتی ہیں راجیش کھنا ہے اور ببیتا ہے نازیما ہے پریم چوپڑا ہے لیکن اس میں نازیما کی جوڑی راجیش کھنا کے ساتھ نہیں ہے پریم چوپڑا کے ساتھ اور وہ ویلن ہے ہوتا یہ کہ شادی ہوئی ڈولی دونوں کی اٹھی اور دونوں جو ہیرو ہیں اپنے اپنے جو پتنیاں ہوتی ہیں ان سے ناخش ہو کر کے ڈولی رہ جاتی ہیں اور وہ واپس چلی جاتی ہیں اور انتتہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ببیتا ہیں جو راجیش کھنا کے اپوزیٹ رول کر رہی ہیں نائی کا کا وہ اٹھانتی ہے کہ نہیں یہاں پیانتے نہیں ہوگا وہ ایک موڈن بند تھی ہے کیونکہ ان کے پتی اس لئے چھوڑ کے چلے گا کہ وہ بہت پاریوارک بہت پچھڑے ویچاروں کی پوراتن پنتی ویچار دھارا کی پتنیاں ہیں تو وہ اپنے کو ایک نئے سیری سے آدھونک ناری کے روپ میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ہوتا بھی ہے کہ راجیش کھنا اور پریم چوپڑا دونوں ان سے پربابیت ہوتے ہیں اب چونکہ نازیما جو دوسری ہیروین ہے وہ پوری طرح سمرپت ہے اپنے پتی کے لئے تو وہ پوری کوشش کرتی ہے بھبیتہ کہ کسی طرح نازیما کا ملن ہو جائے ان کا گھر بسا رہے تو کچھ چوری سے چھپے سے چھپ کے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ملیں اور چہرے پر گھوگڑ ڈال کے وہ ان کے کمرے میں دلھن کے روپ میں پہنچا دیتی ہیں نازیما کو پریم چوپڑا جو ہیں وہ جانی نہیں پاتے ہیں کہ ان کی دلھنے یا وہ پرییسی ہے بھبیتہ تو تھوکے میں وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس سین کو اتنی خوبصورتی سے فلم آیا گیا ہے جو گیت ہیں اس فلم کی اگر میں ڈولی فلم کے گیت کی بات کروں کہ ایک تو وہ گانا ہے آج میں دیکھوں جیدھر جیدھر ایک طرف بھبیتہ راجشکنہ کے ساتھ ہیں ایک طرف نازیما ہے دونوں ہیروینے اپنے اپنی خوشی میں احلادی تھوکر کی گانا آگا رہی ہیں اور وہ جو دوسرا گیت ہے آج پلا دے ساکی جو میں بات کر رہی تھی جسے ان کا میں نے ذکر کیا تو یہ دونوں ہی گیت ہاں اس کے تو سارے گیت بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں جیسے سجنہ ساتھ نبانا بہت پیارا سپر ہٹ ہوا اپنے زمانے کا بہترین یا مہندر کپور کے آواز میں ڈولی چڑھ کے دلنس سوال چھے آہا کیا گیت ہے تو لا جواب گیت ہے اور یہ گیت سمبل بن گیا تھا شادیوں کا کہ جب بھی بیدائی ہوتی تھی کسی لڑکی کی تو یہ گیت ضرور گیا جاتا تھا اس دور میں اب بھی اگر پرانے لوگ ہیں اب بھی پسند کرتے ہیں تو سارے گانے بہت اچھے تھے اس فلم کا ذکر ایک بار اور میں کروں گا کہ اس کی جو کہانی تھی بڑی عجیب و غریب انداز سے بنی گئی تھی کہ ایک بظاہر دن میں بہت اچھا فلڈ کرتی ہے بہت بہت پرنچ اپڑا کے ساتھ میں لیکن رات میں وہ کہتی کہ سورت مت دیکھنا اور نازمہ کو ان کے ساتھ میں بھیج دیتی ہے اب بلکل اندھیرے کے وہ سین جو فلم ہے کہیں سورت میں دیکھتی ہے اور یہاں تک کہ اگر نازمہ کو رات میں کسی طرح کوئی چوٹ پہنچی ہے تو بیوی تا صبح دکھاتی اپنے ہاتھ کے دیکھو تم نے اتنا نوچا تھا تو بڑی عجیب و غریب فلم تھی لیکن اس پہ جو تانہ بانا تھا وہ تھا محبت کا اور حق کا آپ صرف اس لئے ہی چھوڑتے ہیں کہ ہم پوراتن پنتی ہیں جبکہ آپ پوری طرح سے ایک ایسی ناری ہیں جو سمرپت ہیں اپنے پاریوار کے اور آپ نرپر ہیں تو اب بات آگے نہ کر کے اگر گیت سنواتے نہیں تو شوتہ ناراز ہو جائیں گے کون سوالہ آج میں دیکھوں شوتہ یہ گیت سنتے ہیں اور پھر اس کے ترند بات ہم سنیں گے وہ گیت آج پلا دے ساکھی ٹھیک آج میں دیکھوں جدھر جدھر لا جانے کیوں اتھر اتھر مجھے دو دو چانہ نظر آئے مہتاب در مہدا آج میں دیکھوں جدھر جدھر لا جانے کیوں مہتاب در مہدا مجھے دو دو چانہ نظر آئے مہتاب در مہتاب مطچھے رکھان میرے دیسوں اب اور کسی کی ہے یہ پشکو مطچھے رکھان میرے دیسوں اب اور کسی کی ہے یہ پشکو دیکھا ہے کبھی تو نے بھی اسے جو سرگرہ مچ پر جا دوں آج میں دیکھوں جدھر جدھر نہ جانی کیوں اُتھر اُتھر مجھے دو دو چان نظر آئے مہتاب در مہتاب آج میں دیکھوں جدھر جدھر نہ جانی کیوں اُتھر اُتھر مجھے دو دو چان نظر آئے مہتاب در مہتاب مہتاب دو چان نظر آئے مہتاب دو چان نظر آئے مجھ کو یقین آتا ہی نہیں یہ سچ ہے یا خواب تو آنا آج میں دیکھوں جدھر جدھر نہ جانے کیوں کدھر کدھر مجھے دو دو نظر آئے مہتاب دھر مہتاب آنکھوں میں کچھیں گی نراتیں اب ہوں گے کسی سے باتیں آنکھوں میں کچھیں گی نراتیں اب ہوں گے کسی سے باتیں آئے کا کوئی لائے کا کوئی مگرہ کا ذری برساتیں آج میں دیکھوں جدھر جدھر نہ جانے کیوں کدھر کدھر مجھے دو دو چاں نظر آئے مہتاب دھر مہتاب ہمارا ذکر بھی ہوگا ہماری بات بھی ہوگی رگوں میں آپ کی ہر دم ہماری یاد دوڑے گی سم کے باغ میں کھلتی بہارے ہم کو دھونڈے گی بہارے ہم کو دھونڈے گی موسیقی 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 لہرات کر آگوش میں آ چھیڑ کے نغمہ بے ہوشی کا یہ مت کہنا ہوشی آ آج بلا دے ساکھی اپنی آنکھوں کے میں خانے سے پھونٹوں کے پیمانے سے آج بلا دے ساکھی اپنی آنکھوں کے میں خانے سے پھونٹوں کے پیمانے سے موسیقی دی سو کھلے کھلے سے ہے رنگ چھوڑی اڑی سی ہے اے میری ہمراز بتائے شوک شرارت کس کی ہے یا اپنے پروانے سے چکرائی ہے آنکھیں تیری رات کسی بیدانے سے یا اپنے پروانے سے شدام بہاری ہم کو ڈھونیں گی ہمارے آج کی مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی آر سید صاحب بات چیت چلتی رہے گی اور پھر بہت سے پکشت نازمہ کی وقتی تو کہ آپ کے سامنے آئیں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہیں گے نمسکار نمسکر بہارے ہم کو ڈھونڈے ہی بہارے